کلاس ٹیندھ کمیشٹری میں چپٹر ون ہے رسائنی کبکریاں ایم سمیقرن کے لاؤنگ کوشنز کو حل کریں گے دیکھئے پہلا کہ اب رسنے رسائنی سمیقرن کیا ہے نمناں کی سمیقرن سے کون سی سوچنائے پرابت ہوتی ہیں تو پہلا سوال ہے رسائنی سمیقرن کی پریبھاسہ اور دوسرا ہے یہاں جو سمیقرن دیا گیا ہے اس میں سے کیا سوچنائے پرابت ہوتی ہیں ہم اسے کیا سمجھتے ہیں وہ بتانا ہے ہمیں آئیے اس کا انسر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم رسائنی سمیقرن کی پریبھاسہ لکھیں گے رسائنی کبکریاں میں بھاگ لینے والے جو پدارت ہوتے ہیں ان کو سنکیتوں ایم ستروں کی سہائتہ سے رسائنی کبکریاں کا نیروپن کیا جاتا ہے تو وہ رسائنی سمیقرن کہا جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے یہ ایک رسائنی سمیقرن ہے اس میں جو پدارت بھاگ لیے ہیں اس کو ستروں اور سنکیتوں کے سہائتہ سے بیکت کیا جاتا ہے تو وہ رسائنی سمیقرن بن جاتا ہے تو یہ ہوگئے رسائنی سمیقرن کی پریبھاسہ اب یہاں پہ اس رسائنی سمیقرن سے کیا سوچنائے پرابت ہو رہی ہم دیکھیں گے دیئے گئے سمیقرن سے نیم سوچنائے پرابت ہو رہی یہاں پہ دیکھیں کیا ہے سلفر ڈائیکسائیڈ آکسیجن سبکریا کر کے بناتا ہے سلفر ڈائیکسائیڈ کافی سیمپل سا یہ پرسن ہے تو ہمیں اس طریقے سے لکھنا ہے یہاں اپرک دیئے گئے سمیقرن میں سلفر ڈائیکسائیڈ اور آکسیجن کے مد اوکریا ہوتی ہے یہاں پہ LHS میں تو کیا بنتا ہے پورڈکٹ کے طور پر سلفر ڈائیکسائیڈ کا نرمان ہوتا ہے جو یہ سیوجن اوکریا ہے دو پدارت ملنے سے ایک نیا پدارت کا نرمان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہی اس کا انسر ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے یہ پرسن کرمان پہلا سمابت ہو جاتا ہے آئیے اس کے بعد دیکھئے دوسرا پرسن ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ نملکی درہ سانیک سمیقرن کو سنتولد کرنا ہے دو یہاں پہ دیا گیا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم پہلا پرسن حل کرتے ہیں یہاں LHS میں کیا ہے رییکٹ میں کیلسیم ہارڈرائیکسائیڈ پلس میں نائٹری کیسٹیڈ یہ آپس میں کریا کر کے بناتا ہے کیلسیم نائٹریٹ اور جل بناتا ہے تو ہمیں بائیلنس کرنا ہے تو کیا کیا جائے دیکھئے یہاں پہ اگر ہم دو لگا دیں اور یہاں پہ ہم لوگ دو لگا دیں تو یہ پوری طریقے سے بائیلنس ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھئے یہاں پہ میں نے دو لگا دیا اور یہاں پہ دو لگا دیا تو چلیے دیکھتے ہیں دونوں طرف فرمانوں کے سنکھیا کیلسیم کتنا ہے یہاں پہ کیلسیم ایک ہے یہاں بھی DLC Abraham Oxygen کتنا ہے دیکھیں یہ hole twice ہے Oxygen یہاں پہ دو اور اس کے آگے لگ گیا یہ پورے کے لئے ہیں تین دونی چھ تو چھے یہاں پہ دو آٹھ Oxygen اس طرف ہے اس طرف آٹھ Oxygen ہے کی نہیں دیکھیں یہاں پہ دیکھیں تین اور دو تین دونی چھے اور یہ آگے لگ گیا دو آٹھ یہاں پہ Oxygen بھی belong ہو گیا ہے Hydrogen دیکھتے ہیں hole twice ہے یعنی hydrogen یہاں پہ دو ہے اور یہ آگے لگ گیا تو یہ سب کے لئے ہائیڈروجن یہاں پہ دو یعنی اس طرف چار ہائیڈروجن ہیں اس طرف دیکھئے دو دونی چار ہائیڈروجن ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھئے نیٹروجن کتنا ہے آگے لگ گیا تو دو نیٹروجن اور یہاں پہ دیکھئے یہ ہول ٹوائس ہے یہ پورے کے لئے ہے یہاں پہ نیٹروجن دو ہی ہے تو اس طریقے سے یہ سارا بائلنس ہو چکا ہے اس کے بعد دیکھئے دوسرا کیا ہے ایلمینیم کوپر کل رائٹ کے ساتھ اب کریا کر کے بناتا ہے ایلمینیم کوپر کل رائٹ اور کوپر بناتا ہے تو ہمیں بائلنس کرنا ہے تو آئیے بائلنس کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں ایلمینیم یہاں پہ لچس میں ایک ہے یہاں پہ بھی ایک ہے یہاں پہ کوپر کتنا ہے کوپر ایک ہے یہاں پہ کوپر ایک ہے کلورین کتنا ہے دو ہے کلورین تین ہے تو کیسے بائلنس کیا جائے تو یہاں پہ ہم ہمیں دیکھئے بائلنس کرنا ہے یہاں پہ دو اور یہاں پہ تین تو ہم یہاں پہ تین لگا دیتے ہیں تین لگانے سے کیا ہوا تو کلورین ہو گیا تین دونی چھے یہاں پہ تین ہے تو ہم یہاں پہ دو لگا دیتے ہیں تو کلورین بائلنس ہو گیا لیکن یہ سارے ان بائلنس ہو گئے ہیں یہاں پہ دیکھئے المنیم دو ہو گئے آگے لگ گیا سب کے لئے تو یہاں پہ المنیم ہمیں دو کرنا ہوگا اور یہاں پہ کاؤپر دیکھئے کتنا ہے کاؤپر تین ہو گیا یہاں پہ کاؤپر ایک ہے تو یہاں پہ تین لگانا ہوگا تو اس طریقے سے اب سارا بائلنس ہو چکا ہے آئیے ملا لیتے ہیں ایلمنیم دو کاؤپر تین یہاں پہ کاؤپر یہاں پہ تین کلورین کتنا تین دونی چھے اور یہاں پہ تین دونی چھے یہ سارا بائلنس ہو چکا ہے یہ پرسن کرمانگ دوسرا جو ہے وہ آسانی سے سباب اس کے بعد دیکھیں پرسند کرمانگ تیسرا کیا ہے وستھاپن ایوم اُبھے وستھاپن ابگریہوں میں انتر بتائیں تو آئیے اس کا انسر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لکھیں گے وستھاپن ابگریہ جب کوئی ایک تتو دوسرے تتو کو اس کے یوگک سے بستھاپیت کر دیتا ہے یعنی ہٹا دیتا ہے اور اس کے اسطحان پہ آ جاتا ہے اسے وستھاپن ابگریہ کہتے ہیں جیسے دیکھیں یہاں پہ لوہے کو جب کوپر سلفیٹ کے بلین میں ڈالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے لوہا جو ہے کوپر سے زیادہ ابگریہ سیل ہے یہ مکتبستہ میں ہونے پر بھی ہوا میں بھی کیا کرتا ہے اکسیجن سے ابگریہ کرتا ہے جنگ لگ جاتا ہے اس لئے لوہا زیادہ ابگریہ سیل ہے کس سے کوپر سے تو یہ کیا کرے گا لوہا اس کوپر کو ہٹا کے اس کے اسطحان پہ آ جائے گا یعنی اس کو بستھاپیت کر دے گا دیکھیں یہاں پہ جب ہم لوہے کے ٹکڑے کو کوپر سلفیٹ کے بلین میں ڈالتے ہیں تو لوہا دیکھیں کیا بن گیا آئرین سلفیٹ بن گیا اور کوپر یہاں پہ بستھاپیت ہو گیا کس کے دوارہ لوہے کے دوارہ تو یہاں کوپر کو آئرین بستھاپیت کر دیتا ہے یہ بستھاپن ابگریہ ہو گئی دوسرا دیکھیں اوہ بستھاپن ابگریہ یہ کیا ہوتی ہے اوہ بستھاپن ابگریہ جب کوئی دو الگ الگ یہ ہوگی اپنے پرمانو یا پرمانو کا سمجھ آئین کا عردان پردان کر یوگی کا نرمان کرتے ہیں تو اوہ بستھاپن ابگریہ کالاتی ہے یہاں پہ کیلسیم ہیڈر آکسائٹ ہیڈرو کلوری کسٹیڈ ابگریہ کرتا ہے تو دیکھیں یہ کیلسیم کس کے ساتھ چلا گیا تو کیلسیم کلورین کے ساتھ ٹھیک ہے کیلسیم کلورین کے ساتھ چلا گیا تو بن گیا کیلسیم کولرائٹ اور یہ بچہ اوہ اچ یہ کس کے ساتھ تو لاشٹ والا یہ پہلے والے کے ساتھ اچ اور اچ یعنی اچ ٹو ہو گیا جل بن گیا یعنی یہ اپنا آئین اردان پردان کر کے نئے یوگی کا نرمان کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہلاتی ہے اوہ بستھاپن ابگریہ اس کے بعد دیکھیں پرسند کرمانو چوتھا کیا ہے ہائیڈروجن ایوم آکسیجن کے لابہانی کے سندھر میں آکسیکرن ایوم آکرن ابگریہوں کو سمجھائیں یہاں پہ سمجھئے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے لابہانی مطلب ہوا کہ ہائیڈروجن کے جڑنے سے یا ہٹنے سے آکسیجن کے جڑنے سے یا ہٹنے سے آکسیکرن اور آکرن کے اکریہوں کو ہمیں پریباسہ کرنی ہے بتانا ہے ٹھیک ہے تو چلیے کرتے ہیں اس کا انسر تو آپ کو کافی دھیان سے سمجھنا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے جڑنے اور ہٹنے اس کے سندھر میں آکسیکرن اور آکرن کی کہ ہمیں پریبازہ کرنی ہے بتانا ہے سب سے پہلے آکسیکرن کی کرتے ہیں ایسی رسائنی کب کریا جس کے کسی تتو یا یوگی کے ساتھ آپ کو دھیان دینا ہے کسی تتو یا یوگی کے ساتھ ہائیڈروجن کا سن یوگ تو یہ لاو ہو گیا جڑنا یا کسی یوگی سے ہائیڈروجن کا نسکہ سن یعنی ہانی ہو گیا تو آکسیکرن آپ کے لیے کہلاتی ہے کب کہلاتی ہے جب کسی تتو یا یوگی کے ساتھ اکسیجن جڑ رہا ہو تو وہ کہلائے گی نہیں جڑ رہا ہے تو کسی یوگی سے ہائیڈروجن اگر ہٹ رہا ہے تو وہ بھی کہلائے گی آکسیکرن آپ کے لیے دیکھیں یہاں پہ کاربن کیا ہے ایک تتو ہے اکسیجن جڑ رہا ہے ٹھیک ہے اس پریباسہ کا نسار تو یہ کیا ہو گئی تیسی ہو گیا آکسیکرن ٹھیک ہے آپ کے لیے یہاں پہ دیکھیں کسی یوگی سے ہائیڈروجن کا نسکاکن ہائیڈرکلورک ایسڈ ہے یہاں پہلے چیز میں اور آری چیز میں دیکھیں اس ہائیڈرکلورک ایسڈ میں سے اچھ ہٹ گیا تو یہاں ہائیڈرکلورک سی اچھ کا نسکاسن ہوا تو کس کا نسکاسن ہوا تو ہم اس کو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کاربن کے ساتھ اکسیجن جڑا تو کارون کا آکسی کرن ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے یہ ہائیڈروکلوریک ایسیڈ میں سے ہائیڈروجن کا نسکا سن ہوا یährگ سے ہائیڈروجن ہٹا ических Elizedereen ہانی ہوئی اس کی تو کس کا ہوا ہائیڈرکلوریک ایسیڈ سے یعنی ہائیڈرکلوریک کا آکسی کرن ہوا کس کا ہوا ہائیڈرکلوریک عمل کا آکسی کرن ہوا تو یہ ہو گیا آکسی کرن اب کی لیا ٹھیک ہے اب ہم سمجھیں گے یوگی کے ساتھ ہائیڈروجن کا جھڑنا اس میں تتویہ یوگی کے ساتھ اکسیجن کا جھڑنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہائیڈروجن کا جھڑنا کسی یوگی سے اکسیجن کا ہٹنا دونوں ہی استطیعوں میں یہ کال آتی ہے تو اس کا اگزامپل دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم اگزامپل لیتے ہیں دیکھئے جس میں کسی تتویہ یوگی کے ساتھ ہائیڈروجن کا سن یوگ تو یہاں پہ اکسیجن کیا ہے ایک تچو ہے اس کے ساتھ ہائیڈروجن جُڑ گیا تو کیا بن گیا جل بن گیا تو یہ پورا کیلہ کیا کہا لائے گی آپکرن کہا لائے گی ٹھیک ہے کسی تچو سے ہائیڈروجن کا صحیح اگل سے جل بنا اور یہاں پہ دیکھئے یہ کیا ہے ایک یوگک ہے کافر ایکسائیڈ ہے LHC میں جو ہائیڈروجن سے ملتا ہے تو RHS میں دیکھئے کافر ایکسائیڈ سے اکسیجن ہٹ جاتا ہے تو اکسیجن ہٹ گیا تو یہ کیا بنا کسی یوگک سے اکسیجن کا نسکہ آسان یعنی ہانی تو یہ کیا ہے یہ بھی آوکرن ہے دونوں ہی آوکرن ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اسے ریڈاکس اپریائی کہلاتی ہے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں تو اس کو بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں دیکھئے یہ پورا ادھارن ہے کافر اکسائیڈ پلس میں ہائیڈروجن ملنے سے ایک بندہ کافر اور جل بنتا ہے تو کسی ٹھیک ہے اور یہاں پہ تتو ہے ہائیڈروجن اس ہائیڈروجن کے ساتھ اکسیجن جڑ گیا تو کیا بنا یہ آکسی کرن ہو گیا یہ اس سمی کرن میں دونوں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں تو یہ ریڈاکس اپریائی کہلاتی ہے یہ آپ کو ایکزامپل نو ڈان کر لیں اس کے بعد پرسند کرمانگ پانچوہ دیکھتے ہیں ملکت کس پرکار کیا کریا ہے یہاں پہ چار اپریائیں دی گئی ہیں پہلا دیکھئے سریر میں بھوجن کا پچنا تو سریر میں بھوجن کا پچنا جو کہا لاتا ہے ویوجن یا اپ گٹن اپ کیریہ کیسے کہ بھوجن کے جو کڑ ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں کھنڈی تو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں تو اپ گٹن اپ کیریہ یا ویوجن اپ کیریہ کہا لاتی ہے دوسرا ہے لوہے کو جب کوپر سلفیٹ کے بلین میں ڈالا جاتا ہے تو لوہا کوپر کو بستھاپیت کر دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ لوہا جو ہے کوپر سے زیادہ اپ کیریہ سیل ہے تو زیادہ اپ کیریہ سیل والا پدارت کم اپ کیریہ سیل والے پدارت کو بستھاپیت کر دیتا ہے اس کے ستھان پہ آ جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں لوہا کوپر سلفیٹ کے بلین میں ڈالنے کے بعد اس کوپر کے ستھان پہ آ گیا ہے لوہا اور یہ کوپر یہاں پہ باہر یہ بستھاپن اپ کیریہ کا حال آتی ہے تیسرا دیکھیں کیا ہے کیلسیم ہارڈریکسائٹ جب ہائیڈرکلوری کیسٹ سفکریہ کرتا ہے تو کیلسیم کولرائٹ اور جل بنتا ہے تو یہ کون سفکریہ اُبھے بستھاپن اپ کیریہ کا حال آتی ہے تو اُبھے بستھاپن اپ کیریہ میں ہوتا کیا ہے کہ دو پدارت آپس میں رییکٹ کر کے اپنے آئینوں کا پردان پردان کر کے نئے پدارتوں کا نرمان کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کیلسیم ہارڈریکسائٹ میں پہلے والا ستھان میں کیا ہے کیلسیم ہے یہ لاشٹ والے کے ساتھ سیل کے ساتھ جڑکے کیا بنا دیا کیلسیم کولرائٹ اور یہ لاشٹ والا کیا ہے دیکھیں او ایچ اور یہ کس کے ساتھ پہلے والے کے ساتھ اچ اور اچ دو اچ اور یہ او تو اچ ٹو یعنی جل بن گیا ٹھیک ہے تو یہ او ہے بستھاپن اپ کیریہ کا حال آتی ہے یہ کون سف کیریہ ہے یہ اکسی کرن اوکرن اپ کیریہ ہے کیسے تو الہ اس میں دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کپر ایکسائیڈ ہے اسے کیپرس کھائیڈ بھی کہا جاتا ہے تو اس پورے یوگک میں سے اکسیجن کا نسکاسن ہوا آرے چیس میں دیکھئے اس طرف یہ کپر اکسیجن کے ساتھ ہے لیکن یہاں پہ ہٹ گیا تو اکسیجن کا نسکاسن اکسیجن کا چھائی کہا لاتا ہے آوکارن کسی یوگک کے ساتھ تو یہ اکسیجن کا نسکاسن آوکارن ہو گیا اور یہاں پہ دیکھئے جس میں ہیڈوجن اکیلے ہے لیکن آرے جس میں اکسیجن جڑ گیا تو کسی یہ ہوگی کسی تد تمہیں اکسیجن کا جڑنا اکسیجن کا جڑنا اکسی کرن کا حال آتا ہے تو اکسی کرن اوکرن اب کیلیا ہے ساتھ ساتھ ہو رہی ہے اسے کہا جاتا ہے اکسی کرن اوکرن اب کیلیا سمجھ گئے ہیں آپ اس کے بعد دیکھئے پرسن کرمانگ چھے کیا ہے کیا ہوتا ہے جب اس میں تین سوال دیا گیا ہے پہلا نمبر دیکھئے جنگ دھاتو کاپر سلفیٹ کے بلین میں ڈالی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے تو اس کا انسر آپ کو یہاں سے یہاں تک کرنا ہے یہاں تک جنگ یعنی جستہ کے ایک ٹکڑے کو کاپر سلفیٹ کے بلین میں ڈالنے پر کاپر سلفیٹ سے کاپر کو جنگ بستھاپیت کر دیتا ہے کون بستھاپیت کرتا ہے جنگ بستھاپیت کرتا ہے کاپر کو کیوں کرتا ہے زیادہ آپ کے لئے حصیل ہے کاپر سے یہاں پہ دیکھئے تو یہ جیڈین کے اسطحان پر کاپر کے اسطحان پر کیا آ گیا جیڈین آ گیا اور یہ کاپر باہر آ گیا تو اس اب کیلیا ہے گانجین کی سطح پر ہلکے لال رنگ کی کاپر کی فرد جمع ہو جاتی ہے تو یہ سارے لکھنے ہیں آتا جنگ کاپر سے دیکھئے کیا سیل ہوتا ہے یہ پورا ہی آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد دیکھئے پرسن کرمانگ دوسرا کیا ہے سلور دھاتو یعنی چاندی کاپر سلفیٹ کے بلین میں ڈالی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے پہلے سوال میں دیکھئے بلین تو سیم ہے لیکن یہ دھاتو بدل گیا تو یہ پہلے سوال میں ہم نے حل کیا ہے تو اس میں دیکھئے کاپر سلفیٹ تو اس کاپر سلفیٹ سے زیادہ کیا سیل جنگ تھا لیکن یہاں پہ اس کاپر سلفیٹ سے سلور کم کیا سیل ہے تو کیا ہوگا تو یہ بستھاپن اپ کیا نہیں ہوگی یہ کم اپ کیا سیل ہے اس میں ڈالنے جانے والا جو دھاتو ہے کاپر سے کم اپ کیا سیل ہے زیادہ اپکریا سیل ہوتا تو یہ کپر کو بستھاپت کر سکتا تھا لیکن اب کوئی اپکریا نہیں ہوگی تو کیا ہوگا تو آرے چسمی وہ جیم کے تیمی ہوگا تو آپ کو یہ بات لکھنا ہے جب سلور دھاتو کو کپر سلفیٹ کے بلین میں ڈالا جاتا ہے تو کوئی اپکریا نہیں ہوگی کہ پھر چاندی کپر سے کم اپکریا سیل ہے کپر کو بستھاپت نہیں کر سکتا اپکریا نہیں ہوگی دیکھیں یہاں پہ یہ بستھاپت نہیں کرے گا تو کیا ہوگا تیجیم کے تیمہ ہی ہو جائے گا اس میں یہ جی ٹھیک کوئی اکریا نہیں ہوئی چلیے دیکھتے ہیں تیسرا کیا ہے تیسرا دیکھئے پوٹیسیم آئیوڈائیڈ کا لیڈ ایسٹیٹ کے لیڈ میں ڈالا جاتا ہے تو یہ ویوہ ستھابن اکریا ہوتی ہے آئیے کرتے ہیں اس کا انسر تو یہاں پہ سمجھئے بلکل سیم سوال ہے پوٹیسیم آئیوڈائیڈ کے بلین میں کیا ڈال جاتا ہے تو لیڈ ایسٹیٹ ڈالا جاتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے لیڈ نائٹریٹ ہے وہی ہے لیکن یہاں پہ لیڈ نائٹریٹ ہے اور پوٹیسیم آئیوڈائیڈ ہے تو یہ کیا کرے گا دیکھئے پہلے والا کس کے ساتھ گیا لاشٹ والے کے ساتھ آئینو کردان پردان کرتے ہیں پہلے والا لاشٹ والے کے ساتھ یہ بن گیا پوٹیسیم آئیو ڈائیڈ کا اوچھے بنا اور یہ لاشٹ والا اس پہلے والے کے ساتھ جڑ گیا تو یہ کیا بن گیا پوٹیسیم نائٹریٹ پرابت ہوگا تو ہمیں کیا لکھنا ہے پیرا اوچھے پرابت ہوتا ہے آپ کو ایسے کر لینا ہے دیکھئے یہ پوٹیسیم یہ ہو گیا پوٹیسیم آئیو ڈائیڈ اور یہ ہو گیا لیڈ ایسیٹیٹ یہ پہلے والا کس کے ساتھ جائے گا پہلے والا اس لاشٹ والے کے ساتھ ٹھیک ہے لاشٹ والا پہلے والے کے ساتھ تو کیا بنے گا اوچھے پرابت ہوگا یہ رہا تو آپ کو انسر ایسے لکھنا ہے جب پوٹیسیم آئیو ڈائیڈ کے ویلین لیڈ سیٹیٹ کے ویلین میں ڈالا جاتا ہے تو لیڈ آئیو ڈائیڈ کا پیلا اوچھے پر یہ پرابت ہوتا ہے اسے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے بس یہ ہی آپ کو انسر میں لکھنا ہے